السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم i hope everyone is doing well you will take great care of yourself and your parents may allah kept you all safe and sound let's today we start our lecture today our lecture will be on 1.2 question number 3 question number 1 اور question number 2 ہم نے complete کر لیا ہے آج جو ہمارا question ہے وہ question number 3 ہے write the following arabic numerals in equivalent roman numerals یہ answers یہاں پر write کی ہوئے ہیں یعنی کہ جو arabic numerals ہیں اس کو roman numerals میں ہم نے convert کرنا ہے تو چلیں start کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو question number 3 کا 20 ہے ہم اس کو romanز میں کس طرح ہم write کر سکتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ x جو ہے وہ 10 کو consider کی جاتا ہے تو اگر ہم 2x لگا دیں تو 10 plus 10 20 بن جاتا ہے اس کے بعد 64 ہے 64 کے لیے ہمیں سب سے پہلے greater value لینی ہوگی 10 اس کے بعد 50 50 کا ہم use کرتے ہیں l use کرتے ہیں یہاں پر line کے اوپر آگے l use کرتے ہیں ٹھیک ہے اور 50 ہو گیا ہے اس کے بعد ہم ایک x use کرتے ہیں تو 60 بن جاتا ہے 50 plus 10 60 اور آگے ہمیں چاہیے 4 4 کا sign آپ کو پتا ہے کہ 1 اور v یہ 4 کو consider کیا جاتا ہے تو آپ کے romanز میں 64 اس طرح لکھا جائے گا تو 100 جو ہے وہ ہمیں یاد کیا تھا کہ c جو ہے اس کو 100 consider کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے c آئے گا اس کے بعد 39 39 کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 39 نہ تو یہ l use ہوگا نہ c use ہوگا تو آپ نے کس طرح اس کو plus کرنا ہے x 10 x 20 x 30 اور 9 last میں 9 ہے تو 9 کا sign ہوتا ہے 1 اور x یعنی کہ lesser value greater value سے پہلے لگا دینا تو وہ 10 میں سے 1 minus کریں گے تو 9 آجے گا 10 20 30 اور 9 39 complete ہو گیا اس کے بعد 85 85 کے لیے آپ کو کیا پڑھنا بڑھے گا پہلے تو آپ نے 50 کے لیے l لے نہ پڑھے گا ٹھیک ہے اس کے بعد 50 کے بعد x لگا ہے 60 70 80 ہم نے پڑھا تھا رول میں کہ same variable جو alphabet سے ہم یہ استعمال کر رہے ہیں وہ 3 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے تو ہم نے x 3 تک رکھا تو ہمارا 80 ہو گئے اب 5 ہے 5 کے لیے ہم کیا لکھیں گے و تو یہ 85 ہمارا complete ہو جکا ہے 19 19 کے لیے سب سے پہلے آپ نے x لکھنا ہے 10 ہو گیا اس کے بعد 9 ہے تو 9 آپ کے پاس 1 اور x مل کر 19 بنتے ہیں اور 55 55 کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے l 50 کے لیے اور v اگر add کرتے ہیں تو 55 ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے complete ہو گیا اب 90 ہے اب 90 ہے اب 90 تو ہم یا تو ہم l 50 لکھیں اور 4x لکھتے ہیں تو 90 ہوتا ہے لیکن 4x لکھنے کی اجازت ہمیں math rule کے مطابق نہیں دی جاتی ہم صرف 3 لکھ سکتے ہیں تو کیا کریں گے ہمیں اس کو minus کرنا پڑے گا تو اگر اس سے greater value دیکھیں تو 100 c ہوتا ہے 100 ٹھیک ہے 100 کا c ہوتا ہے اور اگر میں 100 میں سے 10 minus کر دوں تو 90 ہو جائے گا اور وہ جو 10 لگے گا وہ greater value سے پہلے لگاؤں گا x جو ہے میں نے آپ کو کر کے دکھایا تھا کہ 100 اگر lesser value greater value سے پہلے آ جائے تو ہمیں greater value message lesser value minus کرنی پڑے گی 100 message 10 minus کریں گے تو ہمارا answer آئے گا 90 ٹھیک ہے ہمارا answer آئے گا 90 complete ہو گیا اس کے بعد 40 40 کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے اس کو complete کرنا ہے اب 40 کے لیے بھی ہم 4x نہیں لکھ سکتے ہمیں کیا لکھنا پڑے گا greater value پہلے لکھنی پڑے گی 50 والی اس میں سے 10 minus کرنا پڑے گا تو اس میں بھی x ہمیں پہلے لگانا پڑے گا ٹھیک ہے 50 میں سے 10 minus کرنا ہے تو 40 آ جائے گا ٹھیک ہے ہو گئے clear ہو گئے یعنی کہ 50 minus 10 40 42 42 آپ کا جو answer ہے سب سے پہلے آپ نے اسی طرح L 40 L 50 L 50 اس میں سے x جو ہے اگر ہم نے lesser value پہلے لگا دے تو یہ minus ہو گی 50 میں سے 10 minus کیے تو 40 آیا اب 40 کے اندر ہم اگر 2 add کر دیں تو 42 بن جاتا ہے جیسے کہ ہم یہاں بھلکھتے ہیں 50 minus 10 answer کے آیا ہمارے پاس 40 اب 40 میں ہم نے plus کتنے کر دیئے 2 تو ہمارا answer کیا آگیا ہے 42 اور 42 ہمارا complete ہو چکا ہے آج کا lecture پہ ہم نے 1.2 complete کر لی ہے question number 1 question number 2 question number 3 hope کہ آپ کو اس کی اسی طرح سمجھ لگی ہوئے roman numbers کیسے write کیا جاتے ہیں اس کی گھر میں زیادہ سے زیادہ practice کریں تاکہ آپ کو اس کی proper knowledge حاصل ہو جائے next lecture میں ہم 1.3 start کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا